بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ کے سامنے روکاؤٹیں آ جاتی ہیں تو آج کسی لیسن میں ہم لوگ اس چیز کو ڈسکلاس کریں گے اس سے پہلے جو فور لیسن کمپلیٹ ہو گئے امید کرتا آپ کون کی سمجھ آگئے ہوگی تو آج جو ہم لوگ سارٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے کچھ ہے یعنی کہ ڈیفنٹ کیسے ہوگی بیریرس پڑھیں گے بیریرس کا مطلب کہ روکاؤٹیں کہ جب بھی ہم کمیونکیشن کرتے ہیں تو کسی لیسن کسی وجہ سے مست کمیونکیشن بھی ہو جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ کمیونکیشن ہر دفعہ یعنی کہ جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں سب کچھ ہمیشہ ویسا ہی ہو کئی دفعہ مست کمیونکیشن بھی یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں کئی وجوات کی وجہ سے جو مست کمیونکیشن ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے تو آج میں وجوات کا ذکر کریں گے کہ ایزا اگر آپ کو ایفیکٹیو کمیونکیشن کرنی ہو اور آپ کو ایک ایفیکٹیو کمیونکیٹر بننا ہو تو اس کے لیے پھر ان بیریئرز کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی کہ جب بھی آپ کمیونکیشن کریں گے تو اگر یہ بیریئرز بیج میں آگئے تو تب جو آپ کے ریکشن ہے وہ کیا ہوگا تو اس سے پہلے ہی آپ کو ایسے یعنی کہ تیزیں یوز کرنی جائیں تاکہ یہ جو بیریئرز ہیں یہ یعنی کہ اس میں آئیں نا بیریئرز کو یعنی کہ بیج میں آئیں نا اور جب بیریئرز نہیں آئیں گے تو جو آپ کے کمیونکیشن ہے وہ ایفیکٹیو ہوگی نا کہ آپ کے جو کمیونکیشن ہے وہ میس کمیونکیشن کی طرف یا فال آف کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں تو یہ کوئی ڈیفرنٹ قسم کی بیریئرز ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فرس تری لائنز پیپرز اور ناٹ اگزیکٹلی علیک کہ دنیا میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ترک نہیں ہے ہمیشہ سے ایک ترک نہیں ہے ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے چاہے وہ ایک ہی آرگنزیشن میں کام کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ایک ہی کلچر سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ایک ہی کنٹری کے لوگ ہیں چاہے وہ ایک ہی زبان بولنے والے ہیں ایونکہ چاہے وہ ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں ہر بندی کی جو سوچ ہے وہ ایک دوسری بندی سے علاق ہے ٹکے چاہے وہ ایک کی ماہ کے دو بیٹے ہیں تو ان کی جو سوچ ہے وہ الاغ ہوتی ہے 90% کے اس سے ان کی سوچ الاغ ہو گی ایک اور درست سے سوچتے ہیں تو دوسرا اور درست سے سوچتے ہیں اس طرح ایک کی strength ہوتی ہے تو دوسری کی weakness ہوتی ہے جو دوسری کی weakness ہوتی تو پہلے کی strength ہوتی ہے تو اسی طرح یعنی کہ ہر بند کے جو different ہوتے ہیں perception of reality وہ different ہوتے ہیں ٹکے تو آپ نے جب ہی communication کرنی ہو تو آپ کو جو اگلے بندے کی بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس بندے کو کیا چیز سمجھ آئے گی اس بندے کے جو یعنی کہ ایڈیوکیشن ہے اس بندے کی سکیلز ہیں اس کی کمیونکیشن کی سکیلز ہیں اس کی ٹیچنگ سکیلز وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہو کہ میں جب کمیونکیشن کروں گا میں نے یہ ورنگ یوز کرنی ہے تو کیا یہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائے گی تو اس طرح کی چیزیں آپ منہ مائنڈ میں رکھنی ہو تو جب بھی آپ کمیونکیشن کر رہے ہو تو اگر اس طرح کی چیزیں آپ منہ مائنڈ بھی نہیں رکھیں گے اور آپ ٹیکنیکل ٹرمنالوجی زیادہ یوز کر لیں گے اور اگلی بندے کو آپ کوئی بات سمجھ ہی نہ آئے تو پھر یعنی کہ آپ ایفیکٹیو کمیونکیشن تو نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کئی یعنی کی ورڈز ہوتے ہیں جن کے دو دو مطلب ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو مطلب ہوتا ہے یہ آپ نے اور وی میں بات کیا ہوتی ہے لیکن اگلے جو سننے والا ہوتا ہے یا پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ ممکن ہے کہ آپ کی بات کو اور طرف لے جائے کیونکہ اس کا اور مائنڈ ہے وہ اور طرف سے سوچ رہا ہے ممکن ہے آپ نے یعنی کی کسی بھی لاؤس کو ایزا ناؤن یوز کیا ہے لیکن ممکن ہے کہ اگلے بندہ اس کو ایزا ورک کنسیڈر کر لے یا ایزا ایڈجیکٹو کنسیڈر کر لے تو یہ بالکل ممکن ہے تو اس طرح کی چیزیں یعنی کی کمیونکیشن کے بیریرز میں آ جاتی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں تو مختلف قسم کے بیریز کے ذکر ہے جس میں پہلے ہے سیمنٹک بیریر کنونشن آف میننگ تو سیمنٹک بیریرز کے یہاں پہ ویسے لکھے ہوگا آپ نے اس کو ریڈ کرنے ہیں میں آپ کو ایزی ویڈنگ میں بتا دے دوں کہ جب بھی آپ نے کمیونکیشن کرنی ہو دیا تو کہ آپ نے جب بھی کمیونکیشن کرنی ہو دی آپ کوئی نو کوئی ورڈ ہیز کرتے ہیں جس کا مطلب کہ سیmbل آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمبر آپ یوز کرتے ہیں جو بھی آپ سیmbل یوز کر رہےz اس کو کہیں نہیں کہیں یعنی کہ آپ ریفرس دے رہے تو جو آپ ریفرس دے رہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے مائنٹ میں جس چیز کے ریفرس ہے وہ اور اس کے بعد اگر جو آپ کا پڑھنے والا ہے جو آپ کا سننے والا ہوگا تو اس کے درمیان میں جو اس چیز کا ریفرس ہے فارج جمپل کہ اگر آپ نے بات کی ہے کہ ٹیبل کی بات کہ اگر آپ نے الافز یوز کی ہے ٹیبل ٹھیک ہے تو اب ٹیبل کا آپ کا جو مطلب ہے وہ بھی ٹیبل ہی ہے ٹیبل کا کیونکہ کوئی اور مطلب نہیں ہے تو جو پڑھنے والا ہوگا وہ بھی اس کو ٹیبل ہی کنسیٹر کرے گا ٹھیک ہے لیکن اسی طرح آپ نے کسی اور لینگویج میں کر دیا ہے فار ایجمپل جو آپ کو پڑھنے والا یا سننے والا اس کی لینگویج اردو ہے لیکن آپ جی انگلیس میں یعنی کی کوئی ورز یوز کر رہے ہیں آپ کو تو سمجھا رہی ہے آپ کو تو مارڈ میں وہ یعنی کی چیز ہے لیکن اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے مارڈ میں نہیں ہوگی اس کی پرسیپشن آف ریالٹی اس کی سکلز جو اس کی کمیونکیشن کے ایبیلٹیز وہ ڈیفرٹ ہے تو اگر آپ اس طرح کریں گے یعنی کہ تو یہ آپ کے جو لازمی بات ہے پھر کمیونکیشن افیکٹیو نہیں ہوگی تو وہ پھر مسکمیونکیشن کی طرف چلی جائے گی اسی طرح یعنی کہ آپ جب بھی کوئی لازمی جو کرتے ہیں آپ ایزا اس کو فار ایزا آپ کسی بھی لازمی کو ایزا ناؤن جیوز کر رہے ہیں تو آپ کو مائن میں یہ رکھنے چاہے کہ جب میرے یعنی کہ جو ریڈر ہوگا یا پڑھنے والا ہوگا پڑھنے والا یا لسنر ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بھی اس لازم کو ایزا وار بھی کنسلیٹر کرے یا اگر آپ نے ایزا ناؤن کنسلیٹر کیا تو آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ جو اگلے بندہ ہے آپ کو ایسی چیزیں پیدا کرنی پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے یعنی کہ اگر آپ اورل کمیونکیشن کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی ورڈنگ آگے یوز کرنی ہے تاکہ جو اگلے بندہ ہے وہ یعنی کہ جس وے میں آپ نے بات کی اگلے بندہ بھی اس کو اسی وے میں سمجھے تو پھر تو ہوتی ہے افیکٹیو کمیونکیشن لیکن اگر آپ اور وے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کو یعنی کہ جو اگلے بندہ آپ کا وہ اور وے میں سمجھ رہے ہیں آپ کسی لاؤس کو ایزا ناؤن یوز کر رہے ہیں اگلے بندہ ایزا ورڈ سمجھ رہا ہے آپ نے ایزا ایڈیکٹو یوز کی اگلے بند نے اس کو ایزا ناؤن کنسلیٹر کر لیا تو لازمی بات ہے کہ پورا مطلب چینج ہو جائے کہ پڑھنے وراؤ گو اس کی طرف ادھروائیس کمیونکیشن بہری رہا جائے گا کمیونکیشن افیکٹیو نہیں ہوگی اور جب بہری رہا جائے گا تو لازمی بات ہے افیکٹیو کمیونکیشن نہیں ہوگی تو اس طرح میز کمیونکیشن ہو جائے گی اس کے بعد ڈینوٹیشن تو یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھیں ایڈینوٹیشن is usually the ڈینوٹیشن یعنی کہ کسی بھی ڈینوٹیشن میں جو ایکچول میننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی لفظ ڈینوٹیشن میں دیکھتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ یعنی کہ کافی سارے میننگز آ جاتے ہیں اس میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے جو میننگز ہوتے ہیں آپ کی نظر میں بھی ایک ہی ہوتے ہیں اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی نظر میں بھی ایک جو پڑھنے والا ہوتے ہیں فارج جمپل کار ڈیسک بگ ہاؤس جسے میں نے پہلے بات کیا ٹیبل چیئر ٹھیک ہے سکول کالج تو اس طرح کے جو لازے ہیں ان کے جو لازے ہیں ان کے مطلب ہیں یہ ڈینوٹیشن ہیں کہ ان کے جیسے آپ پہ ان کو یوز کریں گے تو اگلے بندہ سمجھ آگے کہ اس کا مطلب سکول ہی ہے اس کا مطلب کالج ہے نا کوئی ان کے اس کو ڈیفرنٹ وے میں کنسیڈر ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تو اس طرح آپ کو ایک ایفیکٹیو کمیونکیشن کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہی کمیونکیشن میں اگر آپ اورال کر رہے ہیں یہ ریٹن کر رہے ہیں تو آپ ڈینوٹیٹیو ورڈز کی طرح زیادہ جائیں ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر آپ جب اب یوز کرتے ہیں تو کچھ ورڈز ہوتے ہیں یعنی کہ کنوٹیٹیو ورڈز بھی ہوتے ہیں کنوٹیٹیو کیا ہوتی ہے ایک کنوٹیٹیو از ایمپلیکیشن آف ورڈ آر سگیشن سپریٹ فرامدہ یوزیل ڈیفینیشن کہ یہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے آف ورڈ آر از سگیشن کی ٹھیک ہے جو سپریٹ کرتی ہے اس کو یوزیل ڈیفینیشن سے فار ایک جمپل کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں ان کے جو یعنی کہ میننگ جوتے ہیں وہ کنوٹیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ پہ یعنی کہ ایزا پرسنل آپ نے یعنی کہ جج کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب اور ہے ٹھیک ہے فار ایک جمپل آپ نے بات کیا ہے جس طرح میں نے پہلے بات کیا کہ ہاؤس اس طرح ٹیبر سکول چیئر تو اس طرح کی چیزوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈینو ٹیٹیو ورڈز ہیں اگلے بندہ بھی آپ کو یعنی کہ آپ نے ٹیبل کے ذکر کی ہے تو اگلے بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ ٹیبل سے کیا مراد ہے لیکن اگر آپ فار ایک جمپل آپ کہہ دیں پروفٹ اب پروفٹ کے تو دو وے میں مطلب ہوتا ہے پی آر او پی ایٹی بھی ہوتا ہے پی آر او ایف آئی ٹی بھی ہوتا ہے تو اب اس چیز کا یہ ان کی یہاں پہ کینفیجن ہوگی یہاں پہ کمیونکیشن میں بیریئر آ جائے گا کونسا بیریئر آ جائے گا کانوٹیشن کے اندر بیریئر آ جائے گا اگلے بندہ آپ نے پروفٹ لکھے ہے اب جب تک اگلے بندے کو ایجزیکٹ نہیں پتا یا آپ اگر اورال کمیونکیشن کر رہے ہیں پھر تو بہت زیادہ چانس ہیں کہ مس کمیونکیشن ہو جائے گی آپ نے لاز پروفٹ یوز کیا ہے آپ پی آر او پی ایٹی والا یا ان کے پروفٹ پیغمبر والا یوز کر رہے ہیں لیکن وہ جو بندہ ہے اگلے بندہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے پروفٹ کو اور طرح سے لے رہا ہے وہ جو یعنی کی بزنس میں جو پروفٹ ہوتا ہے جس کو ہم نفع کہتے ہیں تو اس پروفٹ کو لے رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ کمیونکیشن افیکٹیو نہیں ہوگی تو اس طرح آپ کو افیکٹیو کمیونکیشن کے لیے جائ ہے کہ آپ اپنے جو کمیونکیشن اس میں زیادہ ڈینوٹریٹیو آرز کو یوز کر رہے ہیں اسی طرح پھر کچھ ہوتا ہے فیزیکل بیریئرز فیزیکل بیریئرز کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ یعنی کی کمیونکیشن کر رہا ہوتا اگر آپ کو یاد ہوں میں لیسن مر تھری میں ایک چیز پڑی تھی کہ نوائز جب بھی آپ کمیونکیشن کرتے ہو تو بیج میں کوئی نوائز آ جاتی ہے فار ایک جمپل کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی چیز لکھی ہے اس آپ کی جو ریٹن کمیونکیشن اس کے اندر فیزیکل بیریئر آ گیا ہے اسی طرح اگر آپ یعنی کی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں انہوں نے آپس میں بات کیا ہے اور درمیان سے کوئی یعنی کی سینٹر ہے اپنی بات کر دیا ہے درمیان سے کوئی گاڑی گزر کی ہے جو کوئی عجیب سے نوائز کریٹ ہو گیا ہے جس کی ویسے جو کمیونکیشن تھی وہ پراپرلی افیکٹیو نہیں ہو پائی ہے تو اب جو یہاں پہ یعنی کی جو گاڑی گزریا ہے اس کی جو آواز آئی ہے یہ کیا ہے فیزیکل بیریئر ہے یعنی کہ ایک ایسی رکاوٹ جو ہیں یعنی کی جو حقیقی ہو ٹھیک ہے جو سامنے ہو جو آپ کو نظر آیا جو تو اس طرح کی یعنی کی جو بھی رکاوٹ ہوتی ان کا آپ کہتا ہے فیزیکل بیریئرز اب یہاں پہ دیکھیں ان ریٹنگ اسی طرح یعنی کی جب آپ فار ایجمپل اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ یعنی کی مائک یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں آپ مائک میں بات کر رہے ہیں لیکن مائک میں کوئی ٹیکن ایشیو ہے آپ نے جیسے کوئی بات کے کبھی آواز اونچے ہو جاتی کبھی نیچے ہو جاتی ہے تو آپ کے جو سننے والے ہوں گے وہ آپ کی بات کو صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ جو یہاں پہ جو مائک ہے تو مائک ایزہ فیزیکل بیریئر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کے کمیونکیشن کے درمیان میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور وہ کس صورت میں آ رہے ہیں مائک کی صورت میں آ رہی ہیں اس طرح رائٹنگ کے دیفرنٹ قسم کے فیزیکل بیریئرز ہوتے ہیں جن میں آپ یہ کہہ دیں جائمڈ آر جائمڈ مارجنس اس کے بعد فنگر پرینٹس آر سمجھز انکلیر فوٹو کاپیز ہیں یعنی کہ رائٹنگ میں آپ دیکھیں تو آپ مختلف کی فوٹو کاپیز کرواتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ یعنی کہ زیادہ لائٹ ان کے اندر در لائٹ ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو صحیح انداز سے سمجھ نہیں آتی اس طرح کچھ ہوتی یعنی کہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی جو رائٹنگ ہوتی ہے رائٹنگ سٹرائی ہوتے ہیں وہ عجیب سے لگ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ورڈ بھی شامل ہو جاتے تو آپ کو جو یعنی کہ ایڈن ورڈ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے تو اس رقے کئی بیریر آ جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ لیکھو اس سارے یعنی کہ کسی بھی آپ فار ایزمپل آپ کو لیٹر پوست کر رہے ہیں یہ لیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ آیا گی ہے تو اب آپ کا جو ریٹن کمنکیشن اس کے اندر فیزیکل بیریر آگیا ہے آپ کو لازمی جاتا ہے کہ دوبارہ لکھنا پڑے گا اسی طرف آئی یہا بیریر آگیا میں آپ کو بتا دی ایزی ورڈنگ میں اس کے بعد دیکھیں فار سپیکنگ اس میں سب سے پہلے دیکھیں ممبلنگ ناٹ 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 انوگیٹنگ اس کے بعد سپیکنگ تو کوکلی نوائز بکام آف آئیسنگ وینٹیلیشن بلوئنگ ائر کنڈیشننگ اب یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ کیسے کے لیکھو یعنی کہ آپ دو بندہ آپ کو کممیونکیشن کر رہے ہیں بیج میں کسی کو فون آ جاتا ہے بیج میں دروازہ کی ڈور بیل ہو جاتی ہے تو اس طرح ایک چیزیں جو ہو جاتی ہے نوائز کلیٹ ہو جاتی ہے تو جو کممیونکیشن ہے وہ پروپرلی نہیں ہوتی اس طرح ممبلنگ کہ یعنی کہ آپ کوئی لوگ کو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات پروپرلی نہیں کی آپ کوئی لفظ کو بیچ میں کھا گئے ٹھیک ہے جیسے ہم اپنے لفظوں کہتے ہیں کہ آپ نے بیچ میں کوئی لفظ کھا لیا ہے تو اگلے بندوں کو پروپرلی سمجھ نہیں ہے تو یہ کیا ہوئی یہ فزیکل بیریر ہو گئے اس کے ڈیفرنٹ یعنی کہ ہوا ہوا کی میں ایک بیریر آگیا جو اس کو ہم کہہ رہے ہیں فیزیکل بیریر اس کے بعد سیکلوجیکل بیریر ہوتے ہیں سیکلوجیکل بیریر اس کے کئی دفعہ آپ کے پاس یہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے سوری آپ کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے کونسی بات کرنی ہے آپ کے ذہن میں میسیج بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ میسیج ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں یا جب آپ یعنی کہ آرل کمیونکیشن آپ کر رہے ہیں یا آپ ریٹن کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آپ سٹاک آف ہو جاتے ہیں ری اگر آپ اوریل کمنکیشن کرنا چاہ رہے تو آپ اوریلی سٹاک آف ہو جاتے ہیں تو اس کی یعنی کی کئی وجہات ہوتی کہ آپ کو اس کے اندر ایموشنل بیریئرز کا رول آ جاتے ہیں ایموشنل بیریئرز کے فار ایزمپل کہ آپ نے یعنی کی کسی بھی ٹیچر کو لیٹر لکھ رہے ہیں ٹیچر فار ایزمپل آپ ٹیچر کو لیٹر لکھ رہے ہیں اب ٹیچر کو لیٹر لکھتے وقت آپ کے ذہن میں کئی سری باتیں ہوں گے کہ ٹیچر کے میرے مطلب کو اور طرف نہ لے جائے یہ وہ تو آپ بڑے خیال سے لکھیں گے اسی طرح اگر آپ ایک دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ نہ تو ریٹنگ کا خیال کریں گے ٹھیک ہے نہ یعنی کی آپ یہ خیال کریں گے کہ اس کو سمجھ جاتی ہے نہیں تو آپ ایسے یعنی کی رفت طرح سے نا ایک لیٹر لکھ لیں گے لیکن ٹیچر کو لکھتے وقت آپ میں ریٹنگ کا بھی خیال رکھیں گے کہ کہیں ایسے ہو کال میں سکول جاؤں ٹیچر بلا لے کہ اچھا یار یہ لفظ آپ نے ایسے لکھ ہوتا ہے تو میں پڑھا پڑھا کی تھا کیوں آپ نے اس طرح کے لکھ ہوتا ہے دوسرے جب آپ یہ لکھ رہے ہوتے تو تو ایموشنل بیریز جو ہوتا ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں کس طرح آتے ہیں یہ ٹیچنگ والی ایکزمپرز میں نے آپ کو بتا دی اسی طرح جب یعنی کہ آپ اپنے سینئر سے آپ نے جنئر سے بات کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو جنئر سے بات کرتے وقت آپ کے جو ایموشنل بیریز ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ایفیکٹیو کمیونکیشن کر رہے ہوتا ہے لیکن جب جیسی وہاں پہ سینئر بند آ جاتا ہے تو اس دوروں جو آپ کی کمیونکیشن ہوتی ہے تو آپ اور ایل کمیونکیشن میں سٹاک آف ہو جاتے ہیں ایموشنل بیریز کی وجہ سے یعنی کہ آپ کے ذہن میں جو وہ سینئر ہوتا ہے اس کے لے کر آپ کو آئی ڈی نہیں ہوتا کہ میں نے کس طرح بات کرنی کس طرح میں نے اس کو اپنا میسج ڈیلیور کرنا ہے تو آپ کے جو سامنے آجاتے وہ ایموشنل بیریز ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کی جو کمیونکیشن ہوتی وہ ایفیکٹیو نہیں ہوتا اس طرح پرسپشن بیریرز پرسپشن کہتے ہیں کہ ہر بندہ ڈیفرنٹ طریقے سوچتے ہیں جس طرح آپ نے اوپر بات کیا ہے کہ ہر بندہ ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈیفرنٹ یعنی کی طریقوں سے سوچتے ہیں اگر آپ نے کسی ایک چیز کو اور طرح سوچتا تو ممکن ہے کہ اگلہ بندہ اسی چیز کو اور طرح سے سوچے گا آپ نے کسی لفظ کو ایسا پرسپشن آف ریلٹی ہے یہ ہر بندہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ لازمی نہیں کہ صرف یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ صرف چیزوں کو یعنی کہ دو ہیون بینگ آپ اپس میں بات کر رہا تھا یہ مختلف چیزوں کو لے کر بھی پرسپشن آف جو ریلٹی ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اسی بیس پر یعنی کہ ہم کچھ ڈسٹرکشنز کرتے ہیں جس میں ڈسٹرکشنز اس کے بعد انٹرفیرز آ جاتا ہے ورلڈ اراؤنڈ اس اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہوتا ہے ابسٹرکٹنگ ابسٹرکٹنگ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کافی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ ڈیٹیلز کو سکپ کر دینا اور کچھ کچھ سیلیکٹ کر دینا اس کو کہا جاتا ہے ابسٹرکٹنگ فارک زمپل ایک رائٹر ہے آپ نے کچھ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت سارے میٹیریل ہوگا لیکن آپ کچھ کچھ سکپ کر دیں گے کیونکہ آپ جو لکھنا چاہ رہے ہیں وہ یعنی کی جو لکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ڈونڈ لیں گے اور باقی جتنے میٹیریل ہوگا آپ سائٹ بے گار دیں گے ٹھیک ہے یہ ان کے فارک زمپل ابھی آپ دیکھیں تو این جی وان وان کی جو بھوک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی آپ بھوک اٹھالے میں ایکزامل داروں این جی وان وان کی تو این جی وان وان میں آپ دیکھیں انگریز کی تو بہت سی بھوکس ہیں تو رائٹر نے کیا کیا ہے لکھنے والے نے یا آپ کی یونی نے کہ انہوں نے سارے میٹیلز سکپ کر دیا انہ کی ریلیٹر تو وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی طرح پھر انہوں نے بزنیس کمیونکیشن بزنیس کمیونکیشن میں اب یعنی این جی تھریز ہونا ان کے آپ کی بک ہے تو اس میں انہوں نے وہ چیز شامعہ کیا جی جو وہ آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں باقی سارے انگریز کے ریلیٹر کافی میٹیلز ہیں اس کو انہوں نے علاق کر دیا تو ابسٹریکٹنگ کا تعلق اس چیز ہی ہوتا ہے اسی طرح اس کا تعلق یعنی کی صرف دو بندوں کے درمائن کمیونکیشن سے نہیں ہوتا ی یعنی کی اس کا تعلق چیزوں سے بھی ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو این کی بات کیا ہے ریٹرن کی یعنی کی کوئی بک آپ لکھ رہے ہو تو میٹیلز ہوتا ہے اسی طرح جب آپ کمیونکیشن کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ وہاں پہ وہی بات کریں گے جو آپ اس کو بتانا جا رہے ہیں بس اس چلاب آپ نہیں کریں گے آپ کچھ سکپ کر دیں گے اور کچھ جہاں چیزوں کو اٹھا لیں گے اسی طرح یہاں پہ ایک اور یہ یہاں پہ لیکھو سلانٹر سٹیٹمنٹس کہ جب بھی آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں فارق جبل آپ کسی ایونٹ کو کور کر رہے ہیں آپ ایسے ریپورٹر کام کر رہے ہیں تو ایونٹ کے اندر اور یعنی کی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہوئی ہیں اب آپ نے بتانا ہے کہ کیا کیا ہوئے وہاں پہ تو آپ کافی چیزوں کو سکپ کر دیں گے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں پہ آپ پرسنل باتیں کر دیتے ہیں یعنی کی جو کچھ آپ نے دیکھا ہے نائنٹی پرسنل آپ ایسی بیان کرتے ہیں دس پرسنٹ آپ کچھ اپنے سی بیان کرتے ہیں تو لازمی بات یہاں پہ سلانٹر سٹیٹمنٹس جو ان کو رسک ہے کہ سلانٹر سٹیٹمنٹ یعنی کی جن کے تعلق پرسنل بہی آس ہوتا ہے کہ وہ ایکچول نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو اپنے یعنی کی وی میں بتا دیئے تو اس طرح آپ کو ایسے ریپورٹر ان چیزوں کا خیال رکھنے جائے کہ آپ کو پرسنل بہی آس کو بیچ میں لے کے نہیں ہے اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے انفرنگ انفرنگ ٹھیک ہے انفرنگ ہوتا ہے کہ ج جب بھی آپ یعنی کی کسی بھی چیز کو پر آپ اپنے ایسے چیزیں دیکھتے ہیں اس میں پر اس کی بسا پر جب بھی آپ کوئی ریزلٹґھ کنسڈر کردین کوئی ریزلٹ نکالتے ہیں تو اس چیز کو کہتا ہے انفرنگ فرنگ جب پر آپ لیٹر لیکھ رہے ہیں تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹر میں نے یہاں پر لکھنا یہ اگلے بندے تک پہنچے گا یہ آپ ایسے وفر کر رہے ہیں اسی طرح آپ پر یعنی کی کسی ملک میں جائیں گے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں دبائی رہے ہیں ان فرام ان کی ہر آپ اپنی کمیونکیشن میں ہر جگہ پہ کرتے ہیں اب یہاں پہ میٹر یہ کرتے ہیں کہ ان فرام کر کس طرح ہیں آپ کو ایکچال فیکس کا پتہ ہو ٹھیک ہے آپ فارق کے پالے ایک مندہ ان کی پیدل چار رہے ہیں وہ لنگڑا کر چار رہے ہیں آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ یار اس کی چپل میں پتھر ہے ممک آپ تو یہ ان فرام کر رہے ہیں کہ اس کی چپل میں پتھر تو اس طرح کے ان کے آپ کو ان فرق کرتے ہیں کمیونکیشن میں آپ کو یہ ان کے مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے کہ جو ایکچال چیز ہے وہ کیا ہے ایکچال کے ان کے ریلیٹر آپ نے جانا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ کے جو مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہ آپ کہہ دیں یا آپ کے نیسیسری اس میں نیسیسری انفیرنسز میں بھی یہی چیزیں ان کے بتائی گی کہ آپ کو ایز ایک کمیونکیٹر یا پفاظ تین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یعنی کہ جب بھی آپ کمیونکیشن کر رہے ہوتے تو آپ کو انریلائیبل اور انٹیسپیٹ اور انکریکٹ یعنی کہ آپ ہو سکتے ہیں تو جو ان یعنی کہ انفیرنس ہوتا ہے یہ انکریکٹ انڈ انریلائیبل بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو کمیونکیشن کے لیے ان چیزوں کو ویریفائیبل یعنی کہ جو چیز ویریفائیبل ہوتی ہے اس کو آپ زیادہ مائنڈ میں رکھا کریں اس کے بعد ہے کہ بیریرز انوالوینگ تو بیریرز کے اندر مختلف قسم بھی میٹر کرتے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کے ایٹی کیوٹ صحیح نہیں ہے پرسنیلٹی آپ دیکھیں تو پرسنیلٹی اس مکمل یعنی کی پرسنیلٹی ہوتی ہے جس میں ایڈوکیشن اس کی سکلز ہار چیز چاملے ہوتے اس کا فیس لیکن جو ایٹی کیوٹ ہوتے اس کے تعلق ڈائریکٹ بیہیویر سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ فلان بندے کو جو بیہیویر ہے یہ صحیح نہیں ہے اب اس میں آپ انفر بھی کر رہے ہیں ممکن ہے کہ یعنی کہ اس کو جو بیہیویر ہے وہ صرف آپ کے ساتھ صحیح نہ ہوں لیکن آپ انفر کر رہے ہیں کہ جو اس کا یعنی کی ایٹی کیوٹ ہے اس کا روئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی طرح یعنی کی آپ دیکھیں یا اینڈ پر دیکھیں فار ایجمپل یہ پہلے پیرگراف کے اینڈ پر نیم ڈاز نار لائک نائٹ شیفٹ اب اس کے جو ایٹی کیوٹ ہے کہ وہ نائٹ شیفٹ پسند نہیں کرتا سو اس ایٹی کیوٹ اس نیگیٹیوٹ وارک اسائیمنٹ تو اب اس ایٹی کیوٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایز افیٹیو کمینکیٹر کہ آپ اس کی جو ڈیوٹی ہے یعنی کہ نائٹ شیفٹ کو پسند نہیں کرتے تو آپ کا کام بند ہے کہ آپ اس کی نائٹ شیفٹ کو چینج کر دیں اس کو ایوننگ میں بدل دیں یہ ایوننگ والی کو مارنگ میں بدل دیں تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو یہ کونسا یہاں پہ جو بیریر آ رہا ہے انوالونگ والیوز ایٹی کیوٹ یعنی کہ اس کے ایٹی کیوٹ جو ہے وہ رات کی جو ڈیوٹی اس کی طرف نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے کہ اس کو جو ایٹی کیوٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں یہ جو چینج کرنا ہوتی یہ ایفیکٹیو کمینکیشن کے لیے بہت زیادی ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں ریسیور ایٹیٹیوٹ ٹوارڈز ای میسیج کے انڈ ڈیٹرمائن اب یہاں پہ ہم نے لیسنوں تھری میں بات کی تھی کہ جو ریسیور کا مائنڈ ہوتا ہے آپ کو اس کا پتہ ہو کہ ریسیور کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ کیا ریسیور کی سکلز ہیں وہ کہ آپ جو میسیج ڈیلیور کریں گے اگر وہ آپ کو یعنی کہ جس جس وی میں آپ بات کر رہے تو ممکن ہے کہ وہ ڈیفرنٹ وی میں سمجھے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے یعنی کہ ورڈز یوز کریں کہ جو اگلے بند ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جو آپ کی بات ہے اسی وی میں سمجھے جس وی میں آپ کرنا چاہ رہے آپ جو یعنی کہ ریسپانس آپ یہ کہنے جس ریسپانس کے آپ کو وش ہے کہ ہم مجھے یہ ریسپانس ملے تو اس کے لیے آپ کو ایسے یعنی کہ ورڈنگ یوز کرنی ہوگی کہ اگلے بندہ جو پڑھنے والا ہے اس کی سکرد کا آپ کو پتہ اس کی ایڈیوکیشن کا پتہ ہو کہ جو چیز آپ جاننا سے وہ آ جاتے بیٹ میں اس کے بعد کلوز مائنڈ کہ کچھ آپ دیکھو گا یعنی کہ آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں کلوز مائنڈ کی کہ یعنی کہ ان کو جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کو لے کر بہت یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں یعنی کہ مختصار ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیپ لی یا وائیڈلی نہیں سوچتے تو ایسے لوگوں کے درمیان جی لاجب آتا ہے کہ کمیونکیشن کا بیریئر آ جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو درمیان ایسے لوگوں کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے آپ کو کمیونکیشن کے جو بیریئرز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد ایک ہے سینٹرز کرییٹی بیلٹی کرییٹی بیلٹی آف دا سینٹرز ایپورٹر کی جو کرییٹی بیلٹی ہوتی ہے یہ بہت یعنی کہ اپورٹر ہوتی ہے فیوریبل ریئیٹشن کے لیے فارق میں پھل آپ کلاس میں بیٹھے ہیں ایک ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں لیکن ایک دن ٹیچر نہیں آتا آپ کی کلاس میں سے کو بندہ اٹھ کے آپ کو پڑھانے لگ جاتے تو اب جو آپ کا انٹریسٹ ہوگا وہ تھوڑا کم ہوگا تھوڑا کے بلکہ بہت زیادہ کام ہوگا آپ کا انٹریسٹ اس طرح آپ انٹریسٹ نہیں لیں گے جس طرح ایک ٹیچر کو آپ کو پڑھا رہا تو آپ انٹریسٹ لے رہے تھے ٹھیک ہے تو اس چیز کے لیے یعنی کے جو کمیونکیشن کے بیریئر سے اس میں سینڈر کی جو کریڈی بیلٹی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی فیوریبل رییکشن کے لیے ٹھیک ہے تو سینڈر کی کریڈی بیلٹی کے بھی آپ کو جاننا ضروری ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن کے لیے اس لیے اگر اگر آپ کو اس چیز کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اندر جتنی بھی بھی لیکچرز اپلوڈ کرو آپ کو فائدہ ہو سکے ہیں